جو گل فرینڈ آج ہے کیا وہ تمہاری کل بائیف بنے گی یا آپ جس کے ساتھ آج ریلیسنسیپ میں ہیں یا پہلے بھی تھے اور ٹوڑ گیا رسطہ نیا بنائے ایسا بزباز تمہیں ہے کہ کل وہ تمہاری پتنی بنے گی نمشکار دوستوں میں ہوں دیپک برما اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا تمہاری آج کی گل فرینڈ آج کی محبوبہ کل کی بائیف بنے گی یا پھر وہ بائیف بننے یوگی ہے یا پھر وہ بائیف بنے گی بھی کیا وہ شادی ٹکی گئی چلی محل لیتے ہیں شادی بھی ٹک گئی کیا تم خوش رہ پاؤ گے تو میں تمہیں اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ ایک لڑکی جو پتنی بننے یوگی ہوتی ہیں اس میں کون کون سی خوبیا ہوتی ہے اور اس کو بتانے کا کارن ہے ان بھائی صاحب کا پرشن جن کی اپوائنٹمنٹ آئی تھی ان سے بات بھی ہو گئی ہے فلال ان کا پرسن یہی تھا کہ یہ کسی رشتے میں ہیں ان دونوں کی شادی کی بات ہو چکی ہے گھر پر بھی پتا لگ گیا ہے پر اب انہیں یہ لگ رہا ہے میری ویڈیوز دیکھ کے یا اور بھی دیکھ کے کہ لڑکی شادی کے لیے صحیح نہیں ہے اور اب ان کا یہ کہنا ہے کیا میں اپنے بادے سے پلٹوں یا پھر میں اپنی زندگی خراب کروں لیکن یہاں پہ ایک بات دور بھی ہے اکثر لڑکی ایسا کرتے ہیں جب لو نے سارا ٹائم اپنا بتا لیا کہیں سے موٹا دہیز ملا فیجیکل بھی اچھے سے ہو گئے لڑکی کے ساتھ تو وہ شادی کے لیے لڑکی میں کم یا نگاہ دیتے ہیں پر ان کی بات چیت سے مجھے لگ گیا تھا کہ یہ بیتی صحیح ہے اور جو لڑکی ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کے لیے بیسے تو ہر انسان ٹھیک ہے پر ان کے لیے صحیح نہیں ہے چلیے شروع کرتے ہیں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے جو رشتے میں ہے تمہارے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے رشتہ بھی توڑ دو یا پھر اس میں صدھار کرو پر یہ اسمباب ہے ہو سکے تو بیبھا مت کیجئے کیونکہ صدھار اسمباب ہے صدھار ہوگا اس لڑکی میں لیکن ایک عمر کے بعد اور اس عمر میں گھسنے سے پہلے دو سال اس نے کم سے کم دباؤ میں آ کے یہ سب ٹھیک کراؤ تب صدھار اسمباب ہے سب سے پہلی بات ہے جس میں بات کرنے کی تمیز نہ ہو جو بتمیز ہو جو افسبد تمہیں بولتی اور اس تچھا ایک دن کا ہو یا تین سال کا تمہیں بھلے یاس تک نہ بولو ہاں اگر کسی دوسرے بیٹی کو بھی وہ افسبد بولتی ہے اور اس بات کا تمہیں پتا ہے کہ بھئی یہ لڑکی کسی کو بھی جھگڑے میں گالیاں دینے لگتی ہے ہاتھ چلانے لگتی ہے وہ لڑکی بیبھائی ہوگی نہیں ہے دیکھئے اس نے کسی کو گالیاں بکی کسی کو افسبد گئی کوئی نہ کوئی اس کی گلتی رہی ہو پر گلتی تو تم بھی کر سکتے ہو کیوں نہیں کر سکتے اور جب وہ گلتی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں ہونے لگتے ہیں جھگڑے اگر تمہارے ریلیسنسیپ میں بہت زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ دور بھاگ جاتی جھگڑوں سے تم سے فون بند کر دے گی بات نہیں کرے گی بہت دین نہیں بڑ جائیں گے تو اس میں طاقت نہیں ہے وہ بچی سمجھو تم کہ پھاگڑ وہ بھی بیوائے ہو گئے کل بن سکتی ہے پر آج میں ایک الگ طریقے کا اس میں سوارت ہوگا ہر چیز میں وہ اپنا اپنا ہو یہاں تک کی اسے اگر ایک سپیس چاہیے یعنی کہ بیوائے کے بعد اگر ایک کمرہ چاہیے تو اس میں بھی وہ الگ گھر مانگے گی مطلب لڑکی اپنے سوارت کے لئے اپنے من کے لئے اپنے سکون کے لئے کام کم کرنا پڑے میرا آدمی میرا رہے میرا آدمی کی تنخوا میری رہے ہم دونوں گھو میں مجھے کریں اس سر اس کا من کا سوارت ہے اس میں وہ تمہاری بھاونہوں کے کوئی قدر نہیں کرے گی اور شادیہ ہوتے ہی دن دو دن میں وہ تمہیں گھر سے الگ کر دے گی کارن ہے اس کا سوارت اچھا ان سم میں بھی وہ تم پہ ہاں بھی ہو جاتی مطلب یہ سمجھئے کہ تاگت پر دیکھئے آپ کے اور میرے پیتا جی دونوں کے بزرگ ہیں لیکن ہم کبھی انہیں افسبت نہیں بولتے بہت سے ہیں اپنے پیتا جی کو مارتے بھی پر ہم نہیں تم نہیں کیوں کیونکہ ہم اجت کرتے ہیں ایک رستہ ہے باپ باپ ہوتا ہے ایسے ہی جو پتنی ہوتی ہے بھلے ہی وہ کتنی تاگت بھلو پر پتی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی پتی کو کبھی افسبت نہیں بولتی لیکن یہاں پہ جو تمہاری محبوبہ ہے وہ تم پہ ہاوی ہو جاتی وہ تمہیں اب سبد بولنے لگتی اس میں ہوگا کہ آج تو ٹھیک ہے تم دونوں دور ہو کل ایک چھت کی نیچے آؤں گے تو مہاراست تم پٹو گئے اور تمہیں وہاں ٹھیس پوچے گی دل کو کہ میں پتنی سے پٹا اور ایسا نہیں جھگڑے نہیں ہوتے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں یہ خوبی اس میں یہ بھی ہوگی کہ وہ بہت گیر ذمہ دار ہو رہا تھا ذمہ داریوں کا اسے کوئی ہو سی نہیں کسی طرح کی کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہے تم دونوں کہیں گھومنے کا پلان منایا سوچو تم کسی سہر میں رہتے اور تم جانے ہو منا لی تم اس سے کہو گے کہ ہم دونوں سومہ ٹرین اسٹیشن پر ملنے والے ہیں تم گھر سے جرہ پوری راستے کی پوری آلو بنانو وہ نہیں منایا اس میں ذمہ داری کبھی بھی نہیں وہی کہے گی رستے میں کھا لیں کہ کیا ہوتے برستے ذمہ دار بلکل بھی نہیں ہو کوئی رسپونس بیڈے نہیں ہو کبھی کوئی تمہیں بادا نہیں کری کبھی وہ بھویسے کی بات ہی نہیں کری ہر سمیں تمہیں تم مطلب یہ سمجھو خود کو کہ جراست تم نے چڑیا سے چڑیا کا حال بھی پوچھ لیا کہ کیسی ہے بہنہ ایک دم سے چل جائے تم نے بات کیسے کری کل ملا کے آپ یہ سمجھئے کہ مصیبتوں کا گھر ہے بھائی سب بہت تھیان سے بیوہ کرنا اگر ایسی لڑکی ہے تو ایسی لڑکی کی پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں انہیں حد سے زیادہ گصہ آتا ہے بہت تیج گصہ گیر ذمہ دار ہوگی گصہ بہت آتا ہوگا تم پہ ہاں بھی ہوتی ہوگی ہر کسی کو اپسبد کہتی ہوگی اپنے من کی ہوگی اب تم کہو گے یہ تو حرورت نہیں ایسا نہیں نہیں بیٹا عورت تو بہت اچھی اچھی ہوتے ہیں جو بیوہ یوگ کیوں ایسی لڑکیوں کی تم خوبصورتی دیکھ کے ان کے پیچھے پاغن ہو جاتے ہیں پر میں بتا دوں گھرستی خوبصورتی سے نہیں چلتی اور سب سے ضروری بات کہ جب وہ اتنی ہی من کی ہے ہر بات من سے کرتی ہے تو دوست وہ تمہیں اپنے من سے ایک دن دھوکہ بھی دیتے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے اس کا کارن ہے کارن یہ ہے کہ وہ تم پہ ہاوی ہے اور جہاں تک میں اپنی بندھی کو پیوک کر پا لوں آنو بھو کو یاد کر پا لوں اکثر ایسی لڑکیاں ان کے ہی شادی کے لئے پیچھے پڑتی ہیں ان لڑکوں کے جن میں یہ سہن سکتی ہوتی ہیں جو ان کے یہ سب ڈرامے ہینڈل کر سکے جن کو عادت ہو گئی ہو ان کے آپ سب جو سننے کی گصہ دیکھنے کی لاپرباہ یہ جھیلنے کی ان کا پیچھا یہ نہیں چھوڑتی اب رہی بات ایسی لڑکی ہے تو پیار بھی بہت کرتے ہیں تو صدھارے گی ایسا دیکھیں عمر لگ جائے گی آپ کی صدھار تو جائیں گے لیکن آپ کی عمر لگ جائے گی آپ کو ہر بات پینے ٹوک نہ ہو ہر بات کو بڑے پیار سے سمجھانا ہوگا زیادہ گرمی دکھائے تو گالیاں مانسا اور بہتر ہوگا کی بیوہ ٹالا جائے نہ کیا جائے کیونکہ تم جیون میں کیا یہی کرنے آئے ہو مطلب کوئی غلط بھی اکتی ہے تو تم اس کے ساتھ رہ کے اسے صحیح کرنے آئے ہو سوچ کے دیکھیں کیا تم یہی ڈیزرف کرتے ہیں یہی اگر تم کسی سے پیار کرتے ہو ٹھیک ہے پر یہی رسطہ اگر تمہارے پیتا جی لے کے آئے اور تو اور یہ باتیں تمہیں پتہ لگ جائیں کبھی تم بیوہ کرو کبھی نہیں کرو میری صلاح صرف اتنی سی ہے دیکھئے بیوہ کرتے سمجھ بیوہ یوگی لڑکی دیکھیں یہ لڑکی خود تو پریشان ہے زندگی میں تمہیں بھی کرے گی آنے واری جنرنیشن کو کر دے گی یہ دھیان نکلات تم دونوں کہیں بھی گھومنے جاؤ گے جھگڑے ہو جائیں نئی بھی ہوں گے تو تم کھل کے نہیں گھوم پاؤ گے تم کچھ بھی کرو سوارت اس کا ضرور ہے تم گاڑی لوگے ابھی شادی نہیں ہوئی اگل کو گاڑی لو وہ اپنا سوارت ضرور دکھائیں یہ چیزیں ہوتی ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں تو ایسی لڑکی بیوہ ہوں گی میری نماؤں میں بلکل کیوں جبر جستیر تم موسیبزوں کا ایک پیٹورا اپنے سر پر رکھ لیں شادی کریں چھبیس کے بعد اور اس میں بھی تین سال چار سال تمہیں اسے سمجھانے بلکل جائیں گے یہ میری یالیٹی بتا رہا کیونکہ یہ چیزیں اس کے اندر ہیں یہ ایک دو سال کا نہیں ہے برسوں کی عادت ہے تو برسوں میں ہی صدرے گی یہ آپ دھیان لکھے ممشکار دوستو ملتے ہیں کل نئے قصے کے ساتھ رو جانا اسی طرح سے میل سے برسب سے یا کسی کی اپوائنٹمنٹ سے جو قصہ مجھے لگتا ہے یہ سہر مجھے نہیں کر دینا چاہیے یہ سب کو ضرورت سنے گی تو اس پہ میں آ کے تمہیں سمجھا دیتا ہوں یہاں پر بھی میں نام پتہ یا ان کی پہچان گوپ نہیں رکھتا ہوں جو میں نہیں چاہتا ہوں نمشکار ملتے ہیں کل نئے قصے کے ساتھ اپنا دھیان نہ کیے گا اب بہت سو سمجھ کے بھوا کیجئے